اگر اس کے بعد وقت رہا تو پھر دوسری چیز کی طرف بھی جائیں گے اور وہ نات ان کی مشہور ترین ناتوں میں سے ہے ویسے الحمدللہ قبولیت کی یہ نشانی بھی ہے کہ ان کی مذہبی شاعریت بھی جو ہے وہ بہت مقبول اور زبازت عام ہے یہ قبولیت کی نشانی تو بسم اللہ کہتے ہیں سبیل ہے اور سرات ہے اور روشنی ہے سبیل ہے اور سرات ہے اور روشنی ہے اکبد مولا صفات ہے اور روشنی ہے کتاب و کردار ساتھ ہے اور روشنی ہے درود جزو سنات ہے اور روشنی ہے میانِ معبود و عبد میساتِ نور کے بعد نظر میں بس ایک رات ہے اور روشنی ہے بس ایک یقین ساتھ ساتھ ہے اور روشنی ہے حضور مکہ سے جا رہے ہیں کتاب کے ساتھ کتاب کن کائنات ہے اور روشنی ہے حضور مکہ میں آ رہے ہیں کتاب کے ساتھ کتاب ہی میں نجات ہے اور روشنی ہے رفیقِ عالیٰ کا حکم ہے اور کتابِ دائم عبد تک اب ان کی ذات ہے اور روشنی ہے غلامی افتخار عارف پہ مہر خاتم اس کو دونوں طرح پڑھیں گے تو اس میں تھوڑی تھوڑی معنی بدلیں گے غلامی افتخار عارف پہ مہر خاتم ثبوتِ فردِ نجات ہے اور روشنی ہے ایک بات میں آج کر دوں جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عارفانہ محبت کی نسبت حاصل ہے اللہ کے فضل سے وہ اس نات کا جو ایک پورا جو اس نات کا پورا جو اسٹرکچر ہے اس کو ایک عنوان سے تعبیر کریں گے اور وہ عنوان ہے حضورِ اعفاقی یعنی حضور کہتے ہیں پریزنس کو اور پریزنس جس کی ہے اس کے حساب سے پریزنس کا سائز اور اہمیت اور وقت مقدر ہوتی ہے تو آج تک سے میری مراجعہ کے عام طور پر جو ہے حضورِ حق یا حضورِ الہ کے لیے دو استلاحیں استعمال ہوتی تھیں اور یہ دونوں منزلوں کی حیثیت رکھتی تھیں اور ان دونوں کے یک جائی کے نتیجے میں حضورِ ذات کی طرف اشارہ کرنے والی ایک بسارت پیدا ہو جاتی تھی تو اس اس میں جو ہے انہوں نے ایک عجیب اس کو ٹیکنیک بھی کہیں مطلب شاعر کی حیثیت سے بھی بڑی بات ہے لیکن شاعری وغیرہ تو چھوٹی چیز ہے یہاں پہ جو ہے وہ مطلب یہاں جس طرح سے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں انفرادیت کا رنگ پیدا کر کے اس کو جس طرح ایک نگار خانے کی حیثیت دی گئی ہے وہ نادر ہے اور یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نادر ہے آفاق میں مناظر کی تخلیق کرنے والی نات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقیت کے کچھ اظہار کی ایک چین بنا دینے والی نات وہ ہمارے یہاں نہیں ہے وہ میراج ناموں وغیرہ میں ہے لیکن یہ کہ اس میں یہ بات نہیں ہے اس میں ایسی معلومیت ایسی گہرائی اور ایک ایسی چیز جہاں پہ پیشن کو آپ مارے پت کہہ سکیں یہ وہاں تک پہنچتی ہوئی نات ہے اور دوسرے یہ کہ یہ جو حضور افاقی بن رہا ہے یہ ایک تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت رسالت کا بیان ہے تو وہ تاریخ کی وجہ سے جو ہے وہ حضور باہر بن رہا ہے جیسے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں جو سنگ بنیاد ہے اس قصر حضور کا وہ ہے روشنی یعنی کہ روشنی کے ردیف میں آ جانے سے یہ جو ہے یہ گویا منظر خارج میں پوری طرح اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور کیونکہ روشنی کی روشنی کی اصل جو ہے وہ تحدید نہیں ہے بے تعیونی ہے تو لہٰذا وہ آفاق کے اپنے حدود کو جو ہے وہ اس میں اضافہ کرنے اور اسے ایک پرنسپل جو ہے وہ لا تعیونی دینے کا سبب بن جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی بڑے موجزات ہیں بڑی برکتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ صورت کو حقیقت کے مقابلے میں گھٹیا نہیں رہنے دیا اور صورت کو حقیقت سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے اپنے عام سے حدود سے نکلنے کی جو عارضو اور یا جو ضرورت تھی اور وہ ضرورت کسی طرح بھی نہیں پوری ہو رہی تھی عقل کی مدد سے جذبے کی مدد سے فلا کی مدد سے وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی تو اس وجہ سے یہ حقیقت کے اپوزٹ کی حیثیت اختیار کر گئی اور حقیقت سے تعظیم کا کیونکہ تعلق ہے تو اس کے ساتھ تعلق کی بنیاد اس کی تحقیر کو بنا دیا گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے آکے صورت کی اس ناقدری کو یا صورت کی اس انتہائی بنیادی طلب کو پورا کر دیا اپنے پیغام سے اپنی ذات سے کیونکہ وہ خیر تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں میرے لئے پورے روے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے تو یہ قول کوئی معمولی قول نہیں ہے اس قول سے کوئی مسئلے مسائل ہی نہیں اغز ہوتے یہ قول ایک انٹالوجیکل حقیقت ہے جس نے پہلی مرتبہ اپنا اظہار کیا ہے کہ میں زمین کے لئے اس کا مربی بنا کے بھیجا گیا ہوں اور میں نے زمین میں سماویت کی قبولیت جو ہے وہ اس کے ذرے ذرے میں رکھ دی ہے میں نے بندگی کے جو حقائق ہیں وہ زمین کے ذرے ذرے میں جاری کر دیئے ہیں تاکہ یہ معبود یعنی اپنے خالق سے ایک زندہ تعلق رکھنے والا ذرف بن جائے اور اس کا کونہ کونہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی نئی سمت اور نئی جہد دکھاتا رہے تو یہ معمولی بات ہے کوئی تو اسی طرح آپ نے زمانی پیٹرن کو توڑ دیا میراج کے ذریعے سے مکانی جو ایک وہ دناعت تھی اس کو ختم کر دیا مسجد بنا کا زمین تو پاؤں تلک کا پرش ہے نا تو اس کو کلیے مسجد ہے میں اب پورے روح عصد کو میرے لیے مسجد بنایا گیا تو مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ اب جو لوگ تصوف کی استعلاحیں تو اب اتنی معروف نہیں ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ ان استعلاحوں سے مدد مجبوراً لینی پڑے تو لیں جیسے یہاں ہو رہا ہے کہ عالمِ الہ وہ لا تعایم ہے اسے کہتے ہیں مرتبہ لا تعایم جو مرتبہ ذات ہے یعنی وہ اسماع و صفات سے بھی معورہ مرتبہ ہے جہاں صرف ذات ہے بلا اعتبار اسماع و صفات تو یہ تو ایک ٹیکنیکل سی بات ہو گئی نا تو اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر یا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عالمِ خلق و عمر میں اپنا سب سے بڑا مظہر اور اپنی سب سے محکم نشانی بنا کر اتارا تو اس کے پیچھے ایک مقصد یہ تھا کہ اب تعایم اور لا تعایم میں ایک اورگینک ربط پیدا ہو کے نظر آ جائے اب ذاتِ خالق اور عالمِ خلق میں ایک ایسا ربط ان کی وساطت سے ان کی برکت سے پیدا ہو جائے جس ربط کا مشاہدہ کیا تصور بھی کبھی نہیں باندھا جیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے جب ہی تو آپ ابداً نبی ہیں جب ہی ہر آدمی کے لیے نبی ہیں بلکہ ہر ذی شعور مخلوق کے لیے ہاتھی ہیں نبی ہیں تو اب آپ اس پس منظر میں ذرا اس کو دیکھئے گا کہ سارے منظر جیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور آنکھوں کے سامنے لعنہ ہی تو موجزہ ہوتا ہے نا مطلب جو تمہاری عقل مان نہیں پا رہی کیونکہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے تو اس کو آنکھوں سے دکھا دیا تو یہ موجزہ ہے نا تو حضورِ آپ پاقی کی ایک رعائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہِ ظہور سے بھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ظاہر ہیں وہاں اللہ کے مظہر کے طور پر ظاہر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ظہور انوان میں الگ ہے اصلیت میں بنیادی مادے میں حضورِ حق کے ساتھ اینیت رکھتا ہے اینیت کا مطلب ہے کہ جیسے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو یہ یقین رکھنا واجب ہے کہ اللہ تک پہنچ گیا واضح ہے نا کہ اللہ تک پہنچنے کے ہمارے پاس کیا نشانیاں ہیں مطلب کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا وہ تو الہ خیالی ہوگا تو اللہ کے قرب کا تعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب قرب میں جہاں تک آپ پہنچے ہیں اس سے ہوگا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جیسے باہر ایک آفاقی کینوس ہے اور وہ آفاقی کینوس جو ہے وہ اس کائنات میں دکھائی دینے کی جتنی سکت تھی یہ اس سکت سے بڑھ کر مناظر ہیں یہ بات مطلب شاید میں کہنی پا رہا ہے پوری بات یہ ہے کہ ہر چیز میں دکھائی دینے کی بھی ایک سکت اور ایک سمائی اور ایک استعداد ہوتی ہے تو کائنات کیونکہ دیکھنے والی نہیں ہے وہ دکھائی دینے والی ہے یعنی اس کا اظہار ہوتا ہے وہ خود کسی کو نہیں دیکھتی تو اس کے دکھائی دینے کے حدود توڑ دیئے گئے ہیں یعنی اس کو زیادہ دکھائی دینے کے قابل بنا دیا گیا تو یہ بڑی بات ہے تو اب بارہر اس کو دیکھتے ہیں کہ سبیل اور سرہ سبیل ہے اور سرات ہے اور روشنی ہے اس میں جو ہے وہ تین چیزیں پہلے سے دیکھ لیتے ہیں تو اس سے امید ہے کہ آگے چل کے چیزیں واضح ہو جائیں گی آسان ہو جائیں گی اور ان کی شرح میں تفصیل کی ضرورت نہیں رہ جائے گی تو سبیل اور سرات یہ لغوی طور پر تقریباً مرادفات ہیں مطلب ہم مفہوم ہیں نا سبیل بھی راستہ ہے سرات بھی راستہ ہے لیکن اس کو اور قصاد باندھا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نہیں ہیں یہ دو ہیں عطف اگر آ جائے دو اسمہ میں تو وہ دو اسمہ بزات ہی الگ الگ ہوتے ہیں یہ تو قانون ہے نا قائدہ ہے تو اب سبیل ہے اور ہے بھی کر دیا یعنی کو اس کا ہونا اس کا پورا لکیل بتا دیا اب پھر اور کہہ کے کریں سرات ہے تو اب دویا اور تاقید کر رہے ہیں یہ ہے کے ذریعے سے کہ یہ دونوں الگ ہیں چاہے ان کی منزل ایک ہو لیکن ان کی منزل بھی شاید الگ ہے تو وہ اب ہم دیکھتے ہیں اور پھر ایک خوبی ہے یہ دراصل میں اس لیے دکھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ شاعری پڑھتے وقت خود بھی تھوڑی خلاقی سے کام لینا چاہیے کیونکہ شاعری اچھی شاعری کا ایک فیضان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے اندر چھپی ہوئی تخلیقی اوپج کو اباہر دیتی ہے تو اب یہاں پہلا اور جو ہے نا وہ تخفیفِ واو کے ساتھ ہے یعنی مختصر کر کے نا اور کا مخفف ہے ار سبیل ہے اور سرات ہے لیکن سرات کے بعد کا جو اور ہے دوسرا اور وہ پورا ہے یعنی اس کو آپ پھینچ کے جتنا چاہیں پڑھ لیں تو اب اس میں جو ہے نا یہ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کا فرق ناقابل عبور نہیں ہے ان کے درمیان کوئی ربط آیا ضرور جاتا ہے یہ مربوط حالت میں دو ہیں تو اور روشنی ہے تو اور جو ہے یہ ایک تازینی عطف ہے جو روشنی کے لیے برتا گیا ہے واضح نہیں بات تو اب دیکھیں کیا ہے کہ اس میں پہلے تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سبیل اور سرات میں کیا فرق پیش نظر ہوگا ان کے تو وہ جیسے میں ہاں اچھا ایک ترتیب میں نے لکھی تھی نکات کی اس کی ذرا خلاف وردی ہو گئی وہ پھر آخر میں پہلا نکتہ آخر میں لے جاتے ہیں وہ مجموعی تعریف تھا تو سبیل اور سرات کا فرق جو ہے دونوں کا مطلب راستہ ہی ہے لیکن کچھ بنیادی امتیازات کے ساتھ کہ سبیل میں جو ہے وہ باطن غالب ہے اور سرات میں ظاہر یعنی سرات مجھ سے باہر ہے سبیل میرے اندر کھلی ہے ایک تو یہ فرق ہے دوسرے یہ کہ سبیل اللہ کی کشش سے اللہ تک پہنچاتی ہے اس میں چلنا نہیں پڑتا جبکہ سرات پر محنت اور مجاہدے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے یعنی سرات پر خوب ہاں پھاک کے اور مضبوطی سے قدم جمع جمع کے اور ہوشیار رہتے ہوئے مختلف رکاوٹوں سے گدرتے ہوئے چلنا پڑتا ہے سبیل میں بس یہ کہ وہ اللہ ٹھیکھ لیتا ہے تو سرات جو ہے وہ نجات سرات کی سرات جس منزل پر ختم ہوتی ہے یعنی تمام ہوتی ہے جس منزل تک پہنچنے کے لیے بنائی گئی ہے وہ ہے نجات کی منزل سرات جو ہے مجھے جنت تک پہنچانے کے لائق بنا دیتی ہے مسافرت میں سعوبتیں اٹھانے کی وجہ سے جن کی وجہ سے منزل کے ساتھ میرا اخلاص ثابت ہو گیا تو اور لیکن سبیل اس سے زیادہ ہے سبیل اللہ تک پہنچاتی ہے اس میں ذرا فرق محسوس کرنے کی بھی چیز ہے اور سمجھنے کی بھی ہے کہ سرات جنت تک پہنچتی ہے اور سبیل اللہ تک اور سرات مستقیم سرات کا مطلب سرات مستقیم ہے کہ سرات مستقیم پر چلنے کے لیے ترکِ معصیت ضروری ہے گناہوں سے اشتناب ضروری ہے یعنی اس کی جو سب سے بڑی شرط ہے اور وہ منزل تک لاغو رہتی ہے مسافر پر وہ ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے اس راستے پہ چلو نافرمانی سے بچتے ہوئے اس راستے پہ چلو تو وہ سرات پر آدمی کیا نامے ترکِ معصیت کے زور پر چلتا ہے اور سبیل پر ترکِ غفلت ضروری ہے واضح ہے ناں گناہ سے بچنا سرات کے لیے اور غفلت سے پاک ہونا سبیل کی پری کوالفیکشن ہے تو مطلب کچھ فرق ہیں ایسے تھوڑے تھوڑے سے کہ سراتِ مستقیم اس پر وہ مسافر دوسروں سے آگے رہتا ہے دوسرے ہم سفروں سے جس پر احکام کی تعمیل جبر نہ بنے دیکھیں سراتِ مستقیم پر دونوں احساسات کے ساتھ کامیابی سے چلا جا سکتا ہے ایک کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے لنچلنا ضروری ہے تو وہ بچارہ ہاپ ہاپ کے چلتا رہے گا وہ بہت اچھا ہے بہت مخلص ہے اور دوسرا یہ راستہ ہے کہ وہ جن احکام پر عمل کرتے ہوئے سراتِ مستقیم پر گامزن ہے وہ احکام اس میں کسی طرح کا احساسِ جبر نہیں پیدا ہونے دے رہے تو دوسرا جو ہے وہ مجاہدِ محنت اور مشقت اور جبر وغیرہ کے احساسات سے پاک بس حکم سنا اور اس پر عمل کیا اس حالت میں چلتا چلے جاتا ہے چاہے وہ حکم کی حقیقی مراد پر غور کرے یا نہ کرے حکم کو عمل میں لاتے ہوئے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے تو یہ ان مسافروں میں گویا آلہ درجہ کا مسافر ہے جبکہ تسلیم سبیل جو ہے وہ جادہِ تسلیم ہے جادہِ رضا ہے جس میں سارا سفر اللہ کے قرب اور خوشنودی کے احساس کے ساتھ جاری رہتا ہے وہاں کا زادہِ سفر یہ احساس ہے کہ اللہ مجھ سے راضی اور یہ راستہ ہر قدم پر اللہ کے قرب میں واضح طور پر اضافہ کر رہا ہے اور تصوف کی اگر تصوف کی اسطلاح بہت جامعی اور بلکہ مختصر سی ہے تو بلکہ کھول دیتی ہے کہ سرات سالک کے لیے ہے اور سبیل مجذوب کے لیے تو سالک اور مجذوب کی تعریف جن کے لیے وہ ہو تو وہ کسی بھی جگہ دیکھ لیں اور سرات یعنی سراتِ مستقیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت طلب کرتی ہے اور سبیل اتباع کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سبیل پر چلنے والی خوش قسمت گاڑی کا فیول ہے تو اتباع کہتے ہیں جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہروی کو واجب نہ رکھا ہو انہیں بھی غلب ہے محبت سے کرنا اور اگر ان کو چھوڑوایا جائے تو اسی جذبے سے ان کا دفاع کرنا جس جذبے سے فرائض کا دفاع کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اتباع اتباع تو وہ ہے نا جیسے ہوں اپنی کا بچہ اپنی ماں سے جھڑ کے چلتا ہے نا تو اس طرح کا ہوتا ہے اتباع بر بنائے محبت کہ میں اس کے بغیر رہی نہیں سکتا تو سرات کا جو جیسے پتا چل گیا کہ سرات کا زادہ راہ خشیت ہے اللہ سے ڈرنا اور سبیل کا محبت ہے محبت نہیں ہوگی تو سبیل میسر نہیں آئے گی سبیل اللہ اور خشیت نہیں ہوگی تو سرات مستقیم پر نہیں چل سکتے تو ہر طالب حق کو اب مختصر بات یہ ہے کہ اور جو چھوٹا سا اور ہے نا اس کو جسٹیفائی کرتی ہے اب یہ بات کہ ہر طالب حق کو یہ دونوں راستے تیہ کرنے پڑتے ہیں سبیل پر بھی چلنا پڑتا ہے اور سرات پر بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور ان دونوں راستوں کو تیہ کرنے میں اللہ کے فضل سے اگر کامیابی ہو جائے تو خشیت اور محبت ایک ہی احساس میں ڈھل جاتے ہیں ان کا محسوساتی فرق بھی ختم ہو جاتا ہے وہ ایک احساس بن جاتے ہیں تو اور پھر اللہ کی معرفت جو منزل ہے بندگی کی کہ اللہ کی معرفت علمی سے اینی یعنی سماعی سے کیا وہ بسری ہو جاتی ہے اور عملی سے حالی بن جاتی ہے یعنی انٹرنلائی ہو جاتی ہے شعور میں بھی اور وجود میں بھی تو یہ جناب اتنے فرق ہیں اور ان میں سے کوئی فرق اللہ جانتا ہے کہ تکلف کر کے زور لگا کے نہیں نکالا ہے یہ سب اس میں بلٹن ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ایک کیسے منظر کا آغاز کتنی بڑے کیریکٹرز سے ہو رہا ہے کہ یہ تصویروں کے یہ تین کیریکٹرز ہیں کہ انفس سبیل آفاق سرات دونوں کو ایک ہی نور سے روشن کرنے والی روشنی دونوں کی کفالت کرنے والی وہ روشنی جو نور حق کا مظہر جامع مظہر کامل ہے یہ روشنی ہے تو اب دیکھیں ایک روشنی ہے وہ روشنی یہ نہیں کہ کوئی الگ سے کوئی آبجیکٹ ہے ممکن ہے کہ وہ روشنی ایسی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دکھا رہی ہو کہ اللہ کا غیاب میں ہونا سجھائی دے رہا ہو یہ روشنی ہے تو اللہ کا نظام ہدایت جو اللہ کا نظام ہدایت اور کشش الہیہ کا پورا چینل اور ایک عبد مولا صفح یا پھر میں کہتا ہوں کہ آدمی کا باطن تاریخ آدمی کی دنیا جو اندھیری اور اس میں ایک دم بے سطح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پورے باطنی اور کیا نام ہے آفاقی منظر نامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی دھماکے کی طرح آ جاتی ہے جس کا انتظار بھی نہیں تھا جس کی طلب بھی نہیں تھی طلب تو عثبت ہوتا جب ہمیں اس کا معلوم ہوتا نعمت ہونا تو اچانک جیسے فطرت نے اپنے موجود ہونے کے پچھلے تمام قوانین کو توڑ کر اب اپنے خمیر سے بننا قبول کر لیا ہے یعنی باطن بھی تخلیق سانی میں چلا گیا اور جو باہر ہے وہ بھی نئے سرے سے خلق ہو رہی کیونکہ سانچہ آ گیا ہے اب اس سانچے ہی میں انفس کو ڈلنا ہے اسی سانچے میں آپ کو ڈل تو اب اس میں دیکھیں کتاب وہ کیا نام ہے سبیل ہے باطن اور نور حق یعنی نور غیبی اور باطن میں ایک ربط پیدا ہو گیا اور اس کی تاثیر قبول کرنے کی صلاحیت انفس میں پیدا ہو گئی اور اس نے روشنی پالی اور اسی طرح کائنات انسان اور خدا کے بیچ میں ایک برزخ ہے اس کی ساخت ایک راستے کسی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کو ویسا راستہ ماننے سے انکار کیا اسی لئے کائنات کے بارے میں تمام علوم اور تصورات اور اس میں سے حاصل ہونے والے مفادات کا تصور وہ سب خدا کے بغیر ہو گیا تو اب اس کو بحال کرنے ہیں کہ اب کائنات کو راستے کی طرف بنایا گیا کہ خلق سے حق کی طرف جانا تو وہ بھی ابو بھر آیا ہے اور روشنی ہے یہ وہ روشنی ہے جس نے کبھی پہلے ظہور نہیں کیا یہ اس کا ظہور اول و آخر ہے اس بات کو بھی مطلب خوب جیسے جذبے سے سمجھنا چاہیے تو اکبد مولا صفات ہے اور روشنی ہے اگر حقیقت واحدہ کا مظہر بھی واحد ہو یعنی حق ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا اس شان کے ساتھ حق اگر اپنا ایک ہی مظہر بنا لے اور اسی صفت کے ساتھ بناے کہ یہ بھی ہمیشہ رہے گا یہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہوا اور آخری مرتبہ ہوا ورنہ پہلے سب نبوتیں جو تھی وہ مقامی تھی وہ قومی تھی کچھ قوموں کے لیے تھی کچھ وقت کے لیے ہوا کرتی تھی ان میں عالمگیری نہیں تھی ان میں مطلب عبدیت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ مطلب یہ بلا کسی معازنے کی نیت کے کہہ رہے ہیں کیونکہ آخری نبی اللہ جس کو بھی عیسیٰ آخری نبی ہوتے تو وہ بھی ایسے ہی ہوتے تو اب مظہر میں بھی تعدد نہیں رہ گیا تو توحید پر اس سے بڑی حجت کیا ہوگی پہلے تو تم کہہ سکتے تھے کہ وہاں کے نبی الگ اور یہاں کے نبی الگ اور وہ جو کسرت مظاہر ایک ویلڈ چیز سمت تھی حقیقت واحدہ کسیر مظاہر میں لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو آپ کسی کسرت کا جوز نہیں ہیں آپ کسی زمانے اور وقت کے قیدی نہیں ہیں لعنی اس طرح آپ کو پیدا فرمایا ہے تو آپ کی خلقت کے مطابق آپ کی شان کا جو ایک ہدایتی جوہر ہے آپ کی شان میں جو للاحیت اور عبدیت کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دینے والی صلاحیت دی گئی ہے اس کا اظہار پہلی مرتبہ ہو رہا ہے اور بعد میں یہ اظہار دوہر آیا نہیں جائے گا تو یہ ہے عبد مولا صفات مولا یہاں اللہ کے معنی میں ہے پہلا مطلب جو واضح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ کی صفات کا حامل ہوتے ہوئے اس کا مظہر ایک مظہر ہوتا ہے جو شفاف شیشے کی طرح ہوتا ہے اس میں صورت کی روشنی گزر جاتی ہے اس کے پلے میں کچھ نہیں رہتا لیکن ایک مظہر ہوتا ہے جو حقیقت کا حامل بنا کر پھر حقیقت کو اس کی ذات کی شمولیت کے ساتھ اظہار دیا جاتا ہے پھر اس کی ذات کی شمولیت حقیقت کے ادراک اور تسلیم کے لیے اسی طرح شرط ہے جیسے توہید ہے تو اب اس کو قائم مولکوں کو اللہ کی صفات تذیر میں نہیں ہیں تحدید میں نہیں ہیں کسرت میں ہوتے ہوئے واحد ہیں ذات کے حوالے سے تو صفات کی جو یہ شان ہے یعنی قدم دوام اور وہ کیا نام ہے غیر محدودیت یہ شان پہلی مرتبہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی فرق مراتب کے ساتھ کارفرما ہوئی برائے زہور تو یہ ہے عبد مولا صفات کا مطلب کہ عبد کہ دیا تو ذات مولا نہیں ہے یہ عبد کہ دیا تو مولا سے پورا تعلق اصلی تعلق عبد کا ہے عبدیت والا ہے لیکن اس عبدیت کو اللہ نے خلق فرمایا ہے اس عبدیت کو کرافت کسی اور نہیں کیا ہے اس بات کو سمجھیں تو فخر ہونے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شان کسی شان کا منتظر نہیں رہنے پڑا ان کے لئے قبل و بعد اور کیا نامجز سے دوسرے جز یعنی اجزائی تسلسل نہیں ہے ان کے مراتب میں وہ سب یک لخت ہیں کہ ایسے ہی بنایا ایسے ہی پیدا کیا پھر بعد میں نبوث واقعے میں ہے قبل و بعد کے نبوت چالیت برس کے عمر میں دی لیکن جو جو وجود ہے وہ تمام کمالات کے ساتھ گویب بیوی علیمہ کی گود میں آیا تھا تو ایک عبد مولا سفات ہے اور روشنی ہے اللہ کو دیکھنا اسے دیکھے بغیر ممکن نہیں اللہ کو ماننا اسے مانے بغیر ممکن نہیں اللہ کی خوشنودی کا حصول اسے خوش رکھے بغیر ممکن نہیں اللہ کو غصہ دلانے کا آسان طریقہ ہے کہ ان کی نا فرمانی کر دی جائے وغیرہ وغیرہ تو یہ عبد مولا سفات ہیں تو اور روشنی ہے یہاں دیکھے دونوں مصروں میں روشنی الگ الگ ہے پہلے مصرے میں روشنی میں علوہیت غالب ہے دوسرے مصرے میں روشنی میں رسالت غالب ہے یعنی یہ روشنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اب آپ یا مطلب آدمی کے آساب چٹک جائیں اگر یہ سوچ لے اور اس میں کوئی بڑا عالم اور صوفی وغیرہ ہونے کی ضرورت توڑی ہے بس سچا ہونے کی حاجت ہے کہ وہ مطلب اب جیسے میں نے حفظ کیا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظہر بنا کر جو ظہور حق ہو رہا ہے وہ ظہور حق کی اونرشپ وہ ظہور حق کی میں شمولیت آپ کی بھی رکھی گئی ہے اب ظہور حق جہاں بھی ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے بھی ہوگا صرف اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں جتنا دیکھا جا سکتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اظہار دیتا رہے گا ظہور دیتا رہے گا کیونکہ دونوں میں ذات کا فرق ہے مادہ ظہور تاثیر ظہور اور لزوم ظہور اور اینیت ظہور یہ سب مشترک ہیں اس میں سے کسی کے ظہور کا انکار کروگے اندھے ہو جاؤگے اس میں سے کسی کے ظہور کو دیکھوگے تو دوسرا خود اس میں ہی ہے تو کتاب و کردار ساتھ ہے اور روشنی ہے اب یہ جیسے پہلے اصول بتا دیا کہ پرنسپل جیسے وہ کیا نام تصبوف میں ہے نا ایک اسطلعہ حقیقت محمدیہ علیہ صاحب السلام والتسلیم یہ حقیقت مراتب حقائق میں ہے خیر اب اس کی تفصیل منی جاتے تو حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ پہلے دو مصروں میں آئی ہے ملہ اس کی طرف اشارہ ہے اور کتاب و کردار ساتھ ہے اب اس آئیڈیا کو جیسے ایکچوالائز کر دیا جا رہا ہے ہسٹوری سائز کیا جا رہا ہے پہلا بیفور ہسٹری ہے مطلع جو ہے اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو بھی ہاں حسن مطلع یہ بھی مطلع ہے تو یہ جو ہے یہ بدن ہسٹری ہے تو کتاب و کردار کتاب اور سنت ساتھ ہے اور روشنی ہے کیا کہنے کہ اب روشنی جو ہے وہ کتاب اور سنت کا مجموعہ ہے کتاب اور سنت کا ظہور اب کتنا اچھا ہے پہلے میں ایک میں علوہ ہی ظہور دوسرے میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کا نور اب تیسری لائن میں جو ہے یہ ان دونوں کو ملا دیتے ہیں کہ اللہ اور خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سنت اللہ اور سنت رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور اب جو روشنی سب کو دکھائی دینے کی حالت میں ایک تاریخی واقعے کے طور پر وجود میں آئی ہے وہ کتاب و سنت کی مشترکہ روشنی ہے اور مشترکہ تو بس ایسی کہہ رہے ہیں ہم مطلب یہ کہ اب اس روشنی میں کتاب اور سنت دونوں کے اظہار کو دیکھنا ضروری ہے ورنہ دید ادھوری ہے تو درود جزوے اب اس میں اس کی عملی مثال دے رہے پہلے تو واقعہ ہسٹوری سائز کرتے کتاب و کردار ساتھ اور اب اس کو جیسے عمل کی شکل میں دکھا رہے ہیں کہ اگر اس بات کو تم نہیں سمجھ سکتے مطلب قرآن شریف وغیرہ اتنا نہیں پڑھ لگ سمجھ رکھ تو تو اب یہ تو سمجھ جاؤ گے نا کہ درود جزوے صلات ہے کہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوگی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنے بغیر اللہ کا بندہ بننا محال ہے ٹھیک ہے نا اب یہ تو سامنے کی بات ہے درود میں کون سا ذکر ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوکس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں شرابوں ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے الہ محمد علیہ السلام سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یاد آئیں گے نا کیونکہ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دیجئے تو اس میں یا اللہ تو بس مطلب ایک ریفرنس ہے اس میں حضور یا اللہ کا اتنا نہیں ہوتا جتنا ہماری مطلوب چیز کا ہوتا ہے دعا میں سب کو تجربہ ہے اس بات کا تو اب درود ایسی دعا ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور وہ جزوے صلات ہے فرض کے طور پر تو اب آپ سمجھ لیے کیا صورت ہوگی بارہ اب ہم تو نہیں سمجھ سکتے ہیں ہم تو بس اتنا تھوڑا بہت وہ جوڑ جاڑ کے فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو جو اسرار ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہوں گا تو میانے یہ ایک اب مشکل شعر آ رہا ہے میانے معبود و عبد میسا کے نور کے بعد نظر میں بس ایک رات ہے اب اس کو کیسے پڑھیں کہ نظر میں بس ایک رات ہے اور روشنی ہے اور یہ نظر میں بس ایک رات ہے اور روشنی ہے اسٹریس بدل بدل کے جیسے اور یہ مصرہ ان سب تاقیدوں کو کا متحمل ہے تو یہ ذرا مشکل شعر ہے لیکن اگر ہم ان کے معنی بندی اور مضمون آفرینی کے جو ان کی جو ایک روش ہے اس سے واقف ہوں تو اس کا اشکال جو ہے وہ موجبِ تحسین بن جاتا ہے تو وہ وہ یہ کہ ان کے یہاں معنی مفہوم بننے سے زیادہ رہتے ہیں یعنی معنی فکسٹی کو قبول نہیں کرتے ہیں تو اس میں ہر آدمی جیسے آپ نے کیونکہ ایک بڑا ویجن ہوتا ہے نا جیسے روحانی آدمی کا ویجن وہ وحدت کی تعمیر کرنے والے نقشہ نویس کا سا ہوتا ہے وہ یہ سب نہیں دیکھتا کہ یہ یا وہ وہ چاہتا ہے کہ اس فیضان میں جو شخص جس ذاویے سے کھڑا ہوا ہے اس ذاویے سے فیضیاب ہو جائے واضح نہیں تو اب دیکھیں یعنی اوپن ہینڈڈ معنی ان کی خاص وہ ہے مطلب یہ کہیں بھی آپ نے غزلوں میں بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا کہ کسرت تعبیر ان کے یہاں لازم ہے تو وہ اب یہاں بھی دیکھیں گے کہ میان معبود و عبد میساق نور کے بعد معبود و عبد کا میساق ایک جنرل میساق ہے یوم الست والا ارواح سے جو لیا گیا تھا اپنی ربوبیت پر تو وہ ہے لیکن اسی میں کیونکہ ارواح میں روح محمدی اللہ صاحب حس صلات و تسلیم یعنی حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علم میں بن چکنے والی فارم کے ساتھ حاضر تھی تو اس سے تو مصاق بہت خاص ہوگا نا ان کو تو بندگی میں خصوصیت ان کی بندگی میں کوئی شریک نہیں ہے جیسے اللہ کی معبودیت میں کوئی شریک نہیں ہے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت میں کوئی شریک نہیں ہے تو اب جو دونوں اپنے اپنے سناکتوں میں اپنے اپنے حقیقت میں لا شریک ہوں تو ان کے درمیان تو پھر ون آن ون ہی کچھ میساق ہوا ہوگا نا تو اب وہ میساق نور ہے میساق نور کیوں کہا ہے یعنی میساق ارواہ کو یا میساق الست کو میساق نور کیوں کہا ہے کہ اللہ نے سب روحوں سے غیب میں رہتے ہوئے اپنی ربوبیت پر شہادت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت حضور میں جو ہے وہ شہادت طلب کی مطلب یہ کہ انہیں جو گویا اس خمیر شہادت سے بنا دیا واضح ہے نا کہ جہاں شاہد بھی مطلق مابود ارے مش کیا کہتے ہیں شاہد بھی مطلق یعنی گواہ بھی مطلق اور جو حقیقہ جس پر گواہ ہی دی جا رہی ہے وہ بھی مطلق اس درجے کو ذرا تصور میں لائیں تو اب کس کو میشاق نور کا ہے یعنی نور وہ جو غیب کو دھند نہ بننے دے بلکہ غیب کو اس کے شدت نور کی وجہ سے غیب رکھے غیاب نور کی شدت سے بھی تو ہوتا ہے نا تو وہ میشاق نور ہوا ہے اب اللہ جان مابود واحد اور عبد جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عبدیت کا نقطہ تکمیل ہیں منتحہ کمال ہیں عبدیت کے تمام اناثر کو اپنے اندر رکھ کر ان میں اضافہ کرنے کی طاقت رکھنے والے عبد ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئیڈیل بندے اور معبود حقیقی کے درمیان میساق نور ہوا جیسے یہ بھی ہم لیں تو آئیڈیل بندے بھی رسول اللہ صلی اللہ سلام تو نظر میں بس ایک رات ہے اور روشنی ہے اب یہ جو ایک رات ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ راتوں کیا ایک امبار ہے اس میں سے ایک رات نکال کے دکھا رہے ہیں کہ بس یہ باقی سب راتیں ایسی ہیں یہ رات ہے یہ یہ ایک رات جو ہے اس کو اس پہلیوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں مطلب شیر کے بنیادی معنی میں پر اثر نہیں پڑے گا تو ایک تو یہ کہ ہم کوئی ایک رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ آئی ہو اور اس میں کوئی خصوصیت ہو تو ہم اس کو کہت رہے ہیں کہ بس جب وہ تو ہو گیا اب اس کے بعد اس دنیا میں وہاں میساق نور ہوا تھا یہاں شب میساق کیا کہتے ہیں وہاں میساق صبح ہوا تھا یہاں میساق شب ہوا ہے واضح ہے نا تو وہ ایک رات تو اب اس میں تاریخ ہے ایک پوری اس میں آپ کی جو پسند کی رات ہے وہ نکال لی ہے ایک تو یہ اس کا طریق ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھیں کہ نظر کس کی ہے اول تو یہی نہیں پہلے کس کی نظر میں اب اس سے بھی بڑا خوشگوار سے اچمبہ ہوتا ہے مطلب بعض مرتبہ سمجھنے میں نارسائی سے خوبصورتی کا ادراک پیدا ہوتا ہے تو وہ یہ نظر میں اب اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نظر میں یا افتخار عارب صاحب کی نظر میں یا ہماری نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نظر میں یا انسانوں کی نظر میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے اور قرائن بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو ہماری مدد کریں کہ یہ نظر کس کی ہے واضح کچھ قرینے سے پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب نظر محضوف ہے اور اس کا حضف شیر کو سمجھنے میں اور اس کو متعین کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے یہاں یہ بھی نہیں ہے اب معبود عبد میسا کے نور ہوا ہے اب یہ نظر معبود کی ہے یا عبد کی ہے تو اس سے بہت عجیب طرح کی جیسے ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک بہت جنتی فضا کو اس کی بے پایانی کے ساتھ سیر کرنے کے تجربے سے گزر رہے ہیں تو وہ یہ ہے اب میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا ایک نظام ہے جو وہ میساق میں ظاہر ہوا اور دوسرا نظام ہے اس میساق ہی کو قانون کائنات بنانا وہاں حالت فائلی میں میساق ہوا اور یہاں جو میساق ہے وہ حالت انفعال میں ہے تو وہ رات میں ہے مطلب اس کے مناسبت رات سے ہے کہ یہ کائنات رات میں اپنے آپ کو دیکھنے کے لائق ہو یہ اس میں بڑی خوبصورتی ہے بھائی کہ وہاں دیکھنا ہے تو نور کیا یہ یہ دیکھنا ہے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور اندر ان کے جھاٹنا ہے تو یہ رات میں نظر آتی ہیں دن میں غائب ہو جاتی ہیں بتاؤ ایک ایسی دنیا کے پیچھے ہم لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں جو دن میں غائب ہو جاتی رات میں حاضر ہو جاتی ہے اور جس سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے ایک شبرک ہونا اور چمگادر ہونا ضروری ہے یہ دنیا ہے تو ایک تو یہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اس سے پیدا ہو رہی ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو بنیادی مفہوم میں داخل کرو لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مفہوم اتنا بڑا ہے اس میں سے درجہ بدرجہ خود کو ظاہر کرنے والا معنی اتنا وسیع ہے کہ اس کے جز بجز اظہار اور ادراک پر قانی ہونا پڑتا ہے بڑے شیر کی یہ پہچان ہے تو اب اس میں دیسے دو دن جو ہیں ایک دن ماں قبل رات ماں باد تخلیق کیونکہ میساق نور ہو گیا تو اب رات یہاں کی منفی نہیں رہی دیکھنے میں رات ہے لیکن جو میساق نور کا فریق ہو جس نے وہ کیا ہو تو اس کے لیے یہ رات بھی غیاب کی نشانی بن جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ ایک بھی وجود و لہٰذا فطرت بھی ایک تو وہ دن جب عبد و معبود میں میساق ہوا اور دوسرا وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ نے فرض کیا ہجرت کی مطلب شب ہجرت وہاں میساق نور میں اپنے عبد خاص کے ساتھ اللہ نے غیاب مطلق سے شہود وہ جو ہے کیا نام ہے مطلب اپنے مکمل نہ دکھائی دے سکنے میں تھوڑی تھوڑا منتقل ہو کر اسے کچھ کچھ دکھائی دینے کے لائق بنایا یعنی غیاب مطلق میں رنگ ظہور پیدا کیا اپنے اس بندے کے لئے تو یہاں جو ہے وہ بندہ جب یہاں آیا تو اس کو لیے جو اس کے عمل کو ڈھاپنے والی اس کے لائے ہوئے اس کے سجھائے ہوئے غیاب کو کائنات میں پھیلانے والی جو اس کی ایک صاحب اسرار وجودی قوت تھی اس میں وہ ہجرت کر رہا ہے اور اس رات کو مکہ کو مکہ والوں کو یا بیت اللہ کو بلکل تنہا نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ اپنے ساتھی اپنے دوست کو اپنے بستر پر چھوڑ کر گیا اب آپ دیکھیں رات اور بستر مناسبت ہے نا تو وہ اپنے بستر میں چھوڑ چلا گیا اور انہیں ایک مختلف شخصیت کو ایک مختلف نام کی ہستی کو وہ اپنے بستر لیکن وہ گیا نہیں ہے اب اس میں باریکی دیکھیں کہ وہ گیا نہیں ہے وہ روشنی کی حیثیت سے موجود ہے تو اب یہ روشنی جو ہے جیسے میساق نور میں نور مشترک ہو گیا تھا تو یہاں نور رسالت مشترک ہو گیا عزت علی کے ساتھ تو اب یہ جیسے اگر تشیعیو کی تھیری کو ہم لیں تو اس میں یہ بات بہت آسانی سے جیسے بلا کسی مبالغے کے قابل تسلیم ہے تو کہ امامت اور رسالت ایک ہی نور کے دو مسمع ہیں یا جیسے وہ مجھے اور علی کو اللہ نے ایک نور سے پیدا کہ یہ سب روایتیں یہاں یاد آ سکتی ہیں تو اگر کوئی یہ مراد لے لے تو وہ بھی اس شیر کا ایک کوالیفائید ریڈر ہے اس نے اس شیر کو اس کی مراد سے انحراف کیے بغیر جو ہے وہ سمجھنے میں کامیابی حاصل کی لیکن بس یہ ہے کہ یہ جزوی کامیابی ہے اتنا اعتقاد رکھیں کہ یہ کامیابی جزوی کامیابی ممکن نہیں کہ یہ رات کوئی میٹا فیزیکل رات ہو بغیرہ بغیرہ ایک تو یہ اور یہ اگر رات ہے تو یہ رات جو ہے یہ نظر یا تو کوئی اللہ کے نظام بسر کے شایان شان کوئی نگہ داشت کا ایک کاؤزمولوجیکل آرڈر چل رہا ہے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے تو یا تو اس کی نظر میں یہ سب ہو رہا ہے کیونکہ اس نے وہ بھی دیکھا ہے یہ بھی دیکھا ہے کیونکہ یہ نظر اگر ان کی نظر ہو تو وہ میساق نہیں دیکھا نا تو یہاں شیر میں کہای جا رہا ہے کہ یا تو ہم نے وہ میساق دیکھا یا پھر یہ رات دیکھی تو دونوں جگہ دیکھینے والی نظر جس نے دونوں دیکھے ہوں تو علوہ ہی نظر ہوگی یا پھر رسالت محب کی نگاہ ہوگی تو اب اس میں ہم حل نہیں کریں گے کوئی چیز اس میں جیسے اب ایک ہمارے وہ کیا نام کوئی صاحب جو ہیں وہ صوفی ہیں تو ان کو دوسرے رنگ سے یہ سمجھ میں آئے گی کوئی صاحب شیعہ ہیں ان کو اس پہلو سے یہ سمجھ میں آئے گی کوئی صاحب سننی ہے تو وہ شب عجرت کو غار سور میں لے جا سکتے ہیں تو مطلب کچھ بھی جو کرنا ہے اس میں ہر ہر طرح کی تعبیر کی پوری گنجائش موجود ہے بشرتے اندر موجود ہو اور کار فرما ہو تو نظر بھی نہیں کھولے گا ہو نہ کھولنے میں کیا کرنا ہے نظر کو جس رخ سے دیکھیں تو یہ شیر آپ کو اس رخ سے بھی بہت مطلب بڑا نظر آئے جا ویسے بھی ختم کرنے بعد افتخار صاحب سے پوچھیں گے کہ کوئی تینوں بیت آن قبول کی جا سکتی ہیں یہ آئیدر اور معاملہ نہیں ہے تینوں کو آپ بیت آن قبول کر لیں تو اب حضور غار حرا سے بیت الشرف میں آئے بس ایک یقین سات سات ہے اور روشنی ہے اب یہ جیسے واقعہ سا بیت الشرف کے بھی دو مفہوم ہو سکتے دونوں صحیح ہیں ایک تو خانہ کعبہ خود اور دوسرے بی بی خدیجہ کا گھر جہاں آپ نے قیام فرمانا قبول فرمایا تو وہ بھی بیت الشرف ہیں تو مطلب کہ آپ پڑاؤ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے پہلی وحی کے بعد غار حرا کا پڑاؤ چھوڑ کر اپنی منزل پہ آگئے تو یہ جو منزل ہے اس کو پہنے بیت الشرف تو بس ایک یقین ساتھ ساتھ ہے اور روشنی ہے وہ یہ کہ پہلے بھی آتے تھے آپ صلی اللہ اسلام بیت الشرف میں نزول وحی سے پہلے بھی آتے جاتے تھے نا تو اس وقت وہ تھا کہ جیسے عالم تہیور تھا نا وہی نہیں آنا وہی کا نہ آنا نبوت کے لیے درکار یقین کا فی الحال اظہار نہ ہونے کے مترادف ہے تو اب وہی آگئی تو یہ یقین ہے ایک تو وہی کو یقین کہہ سکتے ہیں بس ایک یقین یعنی اللہ کے سوا نہ شعور میں کچھ ہے نہ وجود میں کچھ ہے بس اس یقین کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں اپنی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے یعنی اپنی شناخت کو زم نہیں کیا وہی میں بلکہ اپنی شناخت کی بنیاد حاصل کر لی اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ تم رسول اللہ ہو اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ الہ محمد اللہ نے بھیجا ہے تو یہ بڑا اچھا سا ہے اور یقین مطلب وحی یقین قرآن یہ ساتھ ساتھ ہے اور روشنی یہاں روشنی بھی مطلب ہر شیر میں روشنی کا شیر بدل جاتا ہے تو بس ایک یقین ساتھ ساتھ ہے اور روشنی ہے یعنی اللہ ہمراہی میں ہے اب میں پوری بات ارز کرتا ہوں کہ اللہ اپنی مشاعیت میں اپنے گھر لا رہا ہے بیت الشرف میں لا رہا ہے اور روشنی ہے روشنی یہ جو یہ دکھائے کہ یہ اللہ ہے اور یہ محمد ابن عبداللہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ ہے روشنی ہے ٹھیک ہے نا روشنی مطلب ہے کہ حقیقت کو ظاہر کرنا تو ان کی حقیقت ظاہر ہو گئی اور اللہ کے ظہور کا بھی گویا اکمال اور اتمام ہو گیا اس کو بھی یقین کے ساتھ تعبیر کیا تو حضور مکہ یہ اچھا ہے دو شعر لطف بھی ہیں اور اس میں ایک اسٹریس بھی ہے ایک مرکزیت کس چیز کو حاصل ہے وہ بھی ہے کہ حضور مکہ سے جا رہے ہیں کتاب کے ساتھ کہ قرآن کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ کے حکم پہ جا رہے ہیں کتاب کا ایک مطلب حکم بھی ہوتا ہے اللہ کا تو وہ جا رہے ہیں کتاب کے ساتھ یعنی آیات الہیہ کے ساتھ اور کتاب کل کائنات ہے اور توشنی ہے اب آپ دیکھیں یہ تلمیہی طور پر بھی کیسی پرلطفی اور کیسی جگمگاہت پیدا کر دی ایک واقعہ میں واقعہ تو یہ یہ ہے کہ چیزے لفظوں میں کہیں کہ رسول اللہ مکہ سے جا رسول اللہ قرآن لے مدینہ جا رہے تھے مکہ چھوڑ دیا اور وہ جو ہے یہ جو قرآن ہے یہ معمولی کتاب تھوڑی ہے جسے رسول اللہ اللہ لے کے جا رہے ہیں یہ کل کائنات ہے کل کائنات کا مطلب یہ کہ پورا جو کل وجود ہے وہ اس میں سمایا ہوا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ جو لٹرل توجی ہے وہ کتنے عالی پائے کی ہے کہ حضور مکہ سے اکیلے جا رہے ہیں مکہ والوں کی نظر سے پوشیدہ ہو کے جا رہے ہیں اور رات میں جا رہے ہیں تو اب وہ بس آپ کے ساتھ ایک رفیق ہے کتاب ہے اور کتاب بھی کیسی کتاب وہ کتاب اللہ کی ہے خالق کائنات اور حادی کائنات کی کتاب ہے تو یہ کتاب مکہ والوں نے اس سے محرومی اختیار کر لی ہے کل یہی یہ کہیں گے کہ یہ کتاب پوری کائنات کو روشن کرنے والا نور ہے اس کتاب کی روشنی پوری کائنات میں پھیلے گی یہ جیسے لٹرل مطلب لیا اور بلکل صحیح ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک صاحب ہیں جو قرآن لیے چلے جا رہے ہیں جسے کوئی سنی نیرہ مان نیرہ ایک تنہائی کے عالم میں چلے جا رہے ہیں اور انہیں یہ بتا دیا گیا ہے یہ دکھا دیا گیا ہے کہ یہ نور جو ابھی زیر آستی ہیں آپ کے یہ نور سورج سے زیادہ بڑھ کر پھیلنے والی روشنی اس کائنات کو فرام کرے گا تو یہ بھی ہے حضور اب یہ دوسرے حضور مکہ میں آ رہے ہیں کتاب کے ساتھ اب آپ درد دیکھئے آغاز بھی کتاب کے ساتھ ہے اور اختتام بھی کتاب کے ساتھ ہے ذرا اس میں چھپی ہوئی للہیت دیکھئے کہ رسول اللہ نے اپنے سب کاموں کا آغاز قرآن سے کیا قرآن کی بنیاد پہ کیا اور اپنے سب کاموں کو تکمیل تک قرآن ہی کی بنیاد پر پہنچا تھا وہی کتاب لے کر رسول اللہ مکہ میں آ رہے ہیں کہ اب یہ کتاب محمد ابن عبداللہ کے گھر کے طاق پر رکھا ہوا کوئی پرانا قدیم صحیفہ نہیں ہے اب یہ کتاب کتاب کائنات ہے اب یہ کسی اس کے نور کسی کے روکے سے نہیں رکے گا اور یہ وہ نور جسے تم نے بد پرستی کے اندھیرے میں جیسے اندھیرہ اس میں اندھیرہ بر دیا تھا تو حضور بڑا اچھا ہے مطلب اس کو ایسے سمجھیں کتاب لے کے گئے اور کتابی لے کے آگئے اور کتاب ہی میں نجات ہے اور روشنی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے جب کتاب بننے کے مراحل میں ہے تو اس کی جو کتاب جن اللہ جو ہے اس کی تعریف بہت آئیڈیل اس سطح پہ پہ پہنچا کے کرتا ہے یعنی کوئی بڑا کام شروع کیا جائے تو شروع کے مراحل میں اس بڑے کام کو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں یعنی وہ کام کیا جاتا ہے اور جب وہ کام اللہ کے فرل سے مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکچول ہجت کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ اب نجات اسی میں ہے کہ اس کو مانو اب اس کے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں ہے آپ سمجھو یہ تو عام آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس میں اللہ ہے قرآن لوح محفوس پر ہے اور قرآن کتاب ہدایت ہے بڑے بڑے القاب جو اس میں ابھی ظہور کرنے ہیں وہ بیان ہوتے ہیں پھر جب ہو جاتا ہے سب کچھ وہ آرڈر میں آ گیا تو اب اس کو پریکٹیکل ٹرمز میں بتاتے ہیں کہ اب بس مان گئے دیکھ لیا اب اس کے سوا کہیں راہ نجات نہیں ملے گی تو کتاب ہی میں نجات بھی ہے اور روشنی بھی ہے یہ بڑا خوبصورت ہے دیکھیں یہ سادہ ایسا لگتا ہے بلکل کتاب نجات بھی ہے روشنی کی کتاب بھی ہے اس میں فرق ہے قرآن کی دونوں صفتیں خود قرآن سے ثابت کہ وہی جو صراط اور سبیل میں تھا مطلے میں کہ اگر طالب نجات ہو تو قرآن ہی رہنمائی کرے گا اس کا سارا نصاب قرآن ہے اور اگر طالب وصول ہو وصول اللہ کی منزل کے مسافر ہو تو پھر یہ روشنی ہے جو ان راستوں کو بھی چمکاتی ہے ان راستوں پر بھی مسافر کی رہنمائی کرتی ہے جو راستے سورج اور نظام یہاں کہ نظام نور و ظلمت سے ماورہ ہیں تو یہ روشنی ہے اور رفیق اعلیٰ کا حکم ہے اور کتاب دائم رفیق اعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ جو آخری کلمات ہیں نا ان میں سے اللہ کو اس طرف جاتا ہوں ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ دو رفیقوں میں آلہ ہوتا ہے اور پھر اس آلہ کی برکت سے دوسرا بھی آلہ ہوتا ہے تو یہ اللہ ہے اور وہ رفیق ہم مطلب رسول اللہ صلی اللہ کو رفیق اعلیٰ کہیں تو بلکو ٹھیک ہے تو خیر تو رفیق آلہ کا حکم ہے اور کتاب دائم یعنی اللہ کا رفیق کو ابھی کھولنے کوشش کرتے ہیں پہلے سادہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مقدر ہے حکم کا مطلب ہے جسے کوئی بھی چیز ڈھاپ نہ سکے رد نہ کر سکے جو کسی بھی عمر سے کسی بھی واقع یہ تقدیر ہے اللہ نے اسے مقدر کیا ہے اور یہ کتاب جو آپ کو دی گئی ہے یہ بھی عبدی کتاب ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عبدی ہو تم عبدی ہو اور جو کتاب تمہیں ہم نے دی ہے یہ کتاب بھی عبدی ہے دائمی ہے تو جب تمہارا کانٹنٹ دائمی ہے معنی دائمی ہے تو لفظ عرضی کیسے ہوگا تم قرآن کا مسما ہو اسم اگر دائمی اور عبدی ہے تو مسما ٹیمپورل کیسے ہوگا واضح ہے نا یہ بات تو اب یہ حکم ہے تقدیر ہے قرآن اس پہ گواہ ہے قرآن اس پہ حجت ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد تک اپنی ذات کے ساتھ ہیں اور وہ روشنی ہے جو روشنی ادھر سے دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ کی ہے اوپر ادھر سے دیکھو تو اللہ کی ہے مطلب ذاویہ بدل بدل کے ہے آپ اس کو کوئی بھی عنوان دیتے ہیں سمجھے نا دونوں عنوان دینے ضروری ہیں نور کو تو اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ رفیق اعلا رفاقت رفیق جو ہے وہ ہمہال شریک ہوتا ہے جس میں جدائی محال ہو مخاسمت محال ہو اختلاف محال ہو لیکن دوئی ضروری ہو تو اب یہ رفیق اعلا یعنی اللہ ان معلوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ کا رفیق اعلا اللہ ہے اور اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کا حال ہے یعنی اللہ آپ کے لئے خیال نہیں ہے اللہ آپ کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے اللہ آپ کا حال ہے تو جیسے حال کسی وقت بھی میرے حساس سے جدہ نہیں ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا ظہور اللہ تبارک و تعالی کی معیت اس کی تمام شان تنظیح کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے نظام حساسات سے ایک پل کے لئے بھی باہر نہیں ہے ایک تو یہ ہو گیا رفیق اور یہ دعا میں رفیق اور ایک دعا ہے جو مانگنی بھی چاہیے اور وہ مغفرت کی دعا میں بھی شامل کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی مرافقت نصیب فرمانا یعنی مرافقت کا مطلب ہے کہ وہ بھی ہمیں رفیق مان لیں ٹھیک ہے نا مرافقت سادہ رفاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کے صحابی بن جائیں خادم بن جائیں وہ تو بنی جائیں گے اللہ چاہا لیکن یہ کہ وہ بھی کہیں کہ دیکھو میرا رفیق آ رہا ہے تو یہ دعا ہے مطلب صحیح حدیث ہے یہ کرنی چاہیے تو عبد تقبن کی ذات ہے یہ مطلب اگر اس میں اشکال محسوس نہ کرے آدمی تو چلتا رہے بہت ٹھیک ہے لیکن اگر اشکال ہو کہ ذات عبدی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس عبدیت کی نوعیت کیا ہے دیکھیں نا ذات کا مطلب ہے آپ مکہ میں رہتے تھے پھلا ہجرہ تھا یہ تاریخ ولادت تھی یہ تاریخ وسال تھی وغیرہ تو اب اس کے علاوہ کیا شخصیت کے علاوہ بھی کوئی ذات ہوتی ہے شخصیت کی دو تفصیل میں معلوم ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں یہ جیسے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو جو ہدایت کے رخ سے اللہ کی عبدیت جو ہے وہ فز ظہور ہے جو حالت اظہار میں ہے وہ جب تک اللہ کا نور ظاہر ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اظہار کرتا رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی ہم یا تو اللہ کا نور کہ دیں یا کہ دیں ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو دونوں ایک بات ہے تو اس میں بھی خوبصورتی خوبصورتی کے ساتھ جیسے ایک تفاخر سا محسوس ہوتا ہے یا ہم بڑی خوش نصیبی ہے ہماری تو واضح ہو گئے نا کہ آپ صلی اللہ نور نور ہیں اپنی ذات میں تو یہ ذات نور کی قدامت کے ساتھ ساتھ ہے اب عبدیت کے ساتھ ساتھ ہے قدامت کے نہیں اب غلامی اور ذات میں ایک پہلو اور ہے میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ہر اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر حالت خیالی میں نہیں ہے حالت وجودی میں ہے اس بات کو بھائی آپ لوگ غور کی جائے گا تو یہ شیر جیسے بہت زیادہ کھل جائے گا تو ذات کہتے ہیں جس کا حضور حالت وجودی میں ہو تخییلی نہ ہو ٹھیک نا تو وہ ساتھ ہے اب مقتہ ہے غلامی میں نے اس کو دو طرح پڑھا تھا دونوں طرح سے پڑھیں گے اب پہلی قرات یہ کہ غلامی افتخار عارف پہ مہر خاتم کہ افتخار عارف جو یہ نات کہہ رہے ہیں وہ ان کی غلام وہ غلام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسلام کے اور اس کی مہر تصدیق بھی لگی ہوئی ہے یعنی اس فرد غلامی پر اس خط غلامی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی مہر تصدیق اور خاتم توسیق بھی سبت ہے تو اب اتنی بڑی بات حاجل ہوئی تو اس کے بعد کا کیا مرا لڑا رہا تو یہی جو مہر خاتم لگا ہوا خط غلامی ہے یہی تو میری فرد نجات کا ثبوت ہے اچھا اس میں بھی پوچھتے ہیں لیکن فلحال روانی نہ متاثر تو یہ جو خط غلامی ہے وہ میری فرد نجات ہی ہے یہ ہے اور روشنی ہے اور میرا وسیلہ وسال ہے یہی میرا ذریعہ نجات ہے یہی میرا وسیلہ وصول للحق ہے تو یہ دونوں منزلوں میں فرق ہے پیچھے ہم عرض کر آئے تو ایک تو یہ ہوا دوسرے اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں کہ افتخار عارف کو بھی مضاف بنا لیں کہ غلامی افتخار عارف پہ مہر خاتم اور خاتم کو خاتم پڑھیں تو بھی خاتم اب یہاں سراحت کے ساتھ آخری وجود اکمل ہے آخری جو ہے وہ مظہر جامع ہے وغیرہ وغیرہ تو افتخار عارف میں یہ ہوگا کہ ذات اپنی صفت کے ساتھ یعنی ماد مدہ اپنی بنیادی صفت اور وصف کے ساتھ اظہار پا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ افتخار عارف جو ہے یہ افتخار ہر عارف ہے تو عارفوں کے لیے بچے افتخار ہے یادمی اس دنیا میں لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا منتحہ بس یہی ہے یا یہ سارے عرفان وغیرہ کی منزل بس یہی ہے کہ آپ کی طرف سے خط غلامی مہر تصدیق کے ساتھ نہ اس سے بڑا کوئی عرفان ہے نہ اس سے بڑا کوئی وصول اللہ ہے تو لوگ کیا جانے لوگ تو فلسفہ ترازی کو سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ بکھارنے والے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عارف ہے اور اس پہ وہ چند بے وقوف جو ہیں وہ اس پہ فخر کر کے اس کی جنڈیاں لگا لیتے ہیں اور اسے مشہور کروا دیتے ہیں تو کچھ بھی دنیا مجھے کچھ سمجھے حتیٰ کہ اللہ تیری صحیح معرفت رکھنے والے بڑے بڑے بزرگ بھی مجھ پر فخر کرتے ہیں تو اس کے باوجود میرا منتحہ میرا مقصود یہی ہے کہ میں غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گنا جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور اجازت کے ساتھ تو اب یہ جب مجھے حاصل ہو جائے تو اور مجھے تو اب کچھ ذہنی میں نہیں رہے گا جب میں میزان کے قریب جاؤں گا تو مجھے تو لگے گا جو نام آمال میرا جو پکڑایا جائے گا تھمایا جائے گا وہ یہی محذر غلامی ہی ہوگا یہی محذر نجات ہے یہی باب قبول ہے یہی باب حصول ہے یہ سارا وہ تو ثبوت ایب تو یہ ہو گیا اب اس میں درہ کچھ چیزیں فنی پختگی کی جہت سے مرز کر رہا ہوں اس میں جس کہ غلامی اور افتخار میں تضاد ہے ٹھیک ہے نا کہ غلامی تو ظاہر ایسی چیز ہے افتخار بڑی چیز تو غلامی اور افتخار میں تضاد ہے اس تضاد کو ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب بنایا گیا ہے عارف کے اسم سے تو جو عارف ہوتا ہے نا وہ کسرت کا قیدی نہیں ہوتا وہ تضادات کا اسیر نہیں ہوتا وہ وحدت مزاد ہوتا ہے وحدت خو ہوتا ہے وحدت شعور ہوتا ہے اور وحدت گر ہوتا ہے تو غلامی اور افتخار کو بھی اس نے ایسا گون دیا کہ افتخار سے زیادہ افتخار پیدا ہو گئے اور غلامی سے زیادہ غلامی میسر آگئے تو اس پر مہر خاتم کہیں تو رسول اللہ صلی اللہ مہر کہلائے گی اور مہر خاتم کہیں تو اس میں بھی لطف بات یہ ہے کہ مہر اور خاتم ہم مانا ہیں خاتم بھی مہر کو کہتے ہیں تو ہم مانا الفاظ کو مضاف کر دینا یعنی دو ہم مانا شب لائل فرس کیام کہہ دیں تو صبح سہر کہہ دیں تو یہ تو نہیں مانا جائے گا اب اس میں انہوں نے جو جس کو کہیں کہ مشاقی کا اظہار ان کی ہوتا ہے مہر نقش خاتم ہے یعنی خاتم وہ انگوشتری میں لگی جو مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 جب کاغس پہ سبت ہو گئی تو وہ مہر کہلائے گی یعنی لگی ہوئی مہر چھپی ہوئی مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 یہ نہیں کہیں گے خاتم تصدیق سمجھیں یہ فرق ہے تو یہ زبادانی سے پیدا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ مہر خاتم یہاں خاتم تعقید اور مبالغے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی عام مہر نہیں ہے کہ وہ شولے میں جل جائے گی پانی میں گل جائے گی آنڈی میں مٹ جائے گی یہ اٹل مہر ہے یہ مہر ایسی ہے کہ اس کو فنہ نہیں اور اس کی تردید ناممکن ہے یہاں بھی اور وہاں بھی یہ مہر خاتم ان معنیوں میں بھی ہے اور پھر ثبوت کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا کمال کا ہے یہ بھائی اس لئے کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا زباندانی میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے لفظ کو پہچاننے میں کیونکہ لفظ کو نہ پہچان پائیں تو اپنے آپ کو پہچان ممکن نہیں رہتا تو وہ ثبوت ثبوت رسم کو بھی کہتے ہیں ایک تو ثبوت یہ کہ ویریفیکیشن ویریفائیڈ وہ جو ہے ثابت ہے مطلب اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے تو وہ تو ہے اس میں مطلب لیکن ثبوت کا مہر اور خاتم سے وہی تعلق ہے جو مہر اور خاتم میں ہے یعنی ثبوت ہوتا ہے سبت ہونا اس کا مادہ ہے سبت یعنی مرسوم ہونا مہر کا چھپ جانا یعنی ثبوت چھاپے کو کہتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک اوبجیکٹ کے تین تین زاویے بنائے ہیں اور اس کو تین اسما کا مسمع بنایا ہے تو بڑی بات ہے اور فرد نجات ہے کیا کہنے یہ جو فرد ہے یہ بھی دو مفہوم میں ہے یا دو مفہوم ایک آدمی ایک فرد یعنی بہت سے افراد میں کا ایک فرد ایک تو یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ بہت سے افراد میں کا بہت سے افراد نام نہاد افراد میں سے ایک حقیقی فرد کہ سب کہلاتے ہیں ہم افراد ہیں ہم شخصیت ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہیں حقیقی شخصیت یا حقیقی فرد حقیقی انفراد فلان کو ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے اور تیسرا یہ کہ فرد دستاویز صفہ ورق تو مطلب کمال کا ہے کہ فرد وہ دستاویز ہے جس جیسی کوئی اور دستاویز نہ ہو مطلب انفراد یت کے ذاویے سے اس کا یہ ہے اور اس منفرد دستاویز کا جسے مستحق سمجھ کے اسے عطا کی گئی ہے یہ دستاویز وہ اس دستاویز کی یقتائی اور یگانگی اور مطلق انفرادیت کے فیضان کے نتیجے میں اس طرح کا فرد حقیقی ہو گیا تو یہ سب اس میں شامل ہیں تو آپ کو اس طرح بھی دیکھیں اور ثبوت اچھا ثبوت فرد نجات یعنی فرد نجات پر مہر تصدیق کا ثبت ہو جانا اور روشنی ہے روشنی کو بھی مطلب امید ہے کہ الجن نہیں ہو رہی ہوگی یہ بہت ٹیکنیکی باتیں مجبورا کر رہا ہوں مطلب ویسے مہر مہر پر جو روشنائی لگتی ہے وہ سیاہ ہوتی ہے یا روشنی سے مطلب متضاد قیفیت والے رنگ میں ہوتی گہری نیلی ہوگی سیاہ ہوگی تو وہ جو مہر اپنے ثبوت میں سیاہ ہے یعنی اپنے سبت ہونے میں سیاہ ہے وہ اپنی کارکردگی میں اور اپنی حقیقت میں اور اپنی تاثیر میں نور ہے تو کون خاتم تھے وہ سیاہ چھاپا لگائیں اور نور کو مزید نورانی بنا دیں اس چھاپے کے نتیجے میں نور بھی ان کے اس مہر کے رنگ سے اپنی تربیت اور اپنی تکمیل کا سامان اپس کرے موسیقی